اسلام علیکم خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ندیم آمد کمر موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹور کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے آئے روز پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عام آدمی غربت کی چکی میں پیس گیا ہے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا سید تعلیم کے شبوں میں سہولیات کا فقدانہ ان خیالات کا اظہار تحریک انصاف سیٹی چنیوٹ پی پی چورانوے کے جنرل سیکریٹری ملک علی رضا ایڈوکیٹ اور تحریک انصاف کے رہنما حق نواز نے پرینٹ میڈیا کلاب ریجسٹر چنیوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کردان کیا اس موقع پر تحریک انصاف کے سیٹی جنرل سیکریٹری ملک علی رضا ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں اور نہ ہی غریب عوام کی ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی اشانوں پر تحریک انصاف کی حکومت کو گرائے گیا امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ضروری بن گیا ہے ملک کے معاشی علاہ دن بنین خراب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چنہوٹ کے ڈسٹرک ایٹ کوارٹر اسپطال میں مریضوں کو عدویات نہیں ملے رہی اسپطال میں سولیات کا فقدان ہے ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے مریض پریشانی کا شکار ہیں چنہوٹ کے روڈز ٹوٹ فوٹ کا شکار ہوئے پڑے ہیں شہر چنہوٹ کے حقوق کے لیے ہم سب کو مل کر آواز بلاند کرنا ہوگی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا مستقبل روشن ہے آج بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی بھاری اکسیت سے کامیابی حاصل کرے گی پاکستانی عوام کے دل عمران خان کے ساتھ ہیں